ہیلو دوستو آپ کا فری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک اپلیکیشن ٹھیک ہے جو کی ہم لکھنے بالے ہیں اس سوپ کے اونر کو جہاں سے آپ نے ڈیجیٹل کیمرہ خریدہ ہے تو آپ کی ڈیجیٹل کیمرہ میں کوئی پروبلم آگئی ہے جس کے بجانے سے آپ اسے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل کیمرہ کو ریپلیس کرنے ہی تو ہم ایک اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہوگا ہے کمپلیننگ آباؤٹ دا ڈیجیٹل کیمرہ ٹھیک ہے تو ڈیجیٹل کیمرہ کی سکایت کرنے ہی تو ایک عبیدن پتر لکھیں گے جس سواپ سے آپ نے خریدا ہے اس سواپ کے لئے تو یہاں پر لکھ دیں گے ٹو ایم ایس سان الیکٹرونکس ٹھیک ہے اپلیکیشن ہے تو ٹو سی سٹارٹ ہوتی ہے پھر اس الیکٹرونکس کا جی سواپ ہے اس کا یہاں پر ایڈریس لکھ دیا ہے جیسے نیو مارکٹ ہوپال ایم پی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے تو سبجیکٹ ہم نے لکھ دیا ہے کمپلیننگ آباؤٹ دا ڈیجیٹل کیمرہ مطلب کہ ڈیجیٹل کیمرہ کی سکھائے تھے تو پتر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سکن سوٹ بھی لے رہے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو اس کے بعد لگتے ہیں ریسپیکٹڈ سار مطلب ہوتا ہے مہانو بھاو یا سریمان ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی یہاں پر کیا پروبلم آئی تھی اور اس میں بتانا ہے آپ کو کیا آپ نے کب خریدیا تھا اور کیا گارنٹی تھی اور اس میں کیا پروبلم ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کیا ریکویسٹ ہے تو یہاں پر ہم سٹارٹ کر دیں آئی ہے بوٹ آ ڈیجیٹل کیمرا فروم میور شاپ آن پندرہ اپریل 2018 تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ہے بوٹ مطلب میں نے خریدا تھا ایک ڈیجیٹل کیمرا خریدا تھا فروم میور شاپ مطلب آپ کی شاپ سے مطلب آپ کی شاپ سے خریدیا تھا آن پندرہ اپریل 2018 مطلب کی پندرہ اپریل 2008 کو خریدیا تھا bit receipt number مطلب کیا ہے ریشیپٹ نمبر بتا دیئے جو آپ کوئی ریشیپٹ کٹی تھی یا پھر ملی تھی 165 The camera has one year guarantee پھر بتایا The camera has one year guarantee مطلب اس کیمرے کی لئے کیا تھی ایک سال کی guarantee تھی اس کیمرے کی but it developed لیکن اس میں کیا ہو گیا developed مطلب بقصد ہو گیا ہے یا پھر آ گیا ہے کیا technical defect مطلب کی ایک technical defect آ گیا ہے یا پھر technical کمی آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بتایا پھر کیا بتایا ہے کہ it's a switch is not working properly ٹھیک ہے مطلب کی اس کا جو switch ہے is not working properly مطلب پوری طرح سے صحیح سے یا کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے اس کا switch so I request you اس لئے آپ سے پراتھنا کرتا ہوں to replace it مطلب کی اسے بدلنے کی یا replace کرنے کی so I request you to replace it ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں لکھ دیتے ہیں thanks اور you are faithfully کر کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں لکھ دیتے ہیں وہ date جس پر آپ نے بھیجا ہے تو آپ کے لئے جس date پر آپ یہ لکھ رہے ہیں اسی date کا یہاں پر mention کرنا ہوتا ہے اور اپنا name لکھ دیتے ہیں اگر آپ کے application میں آتا ہے question paper میں تو وہی name لکھتے ہیں thank you اگر آپ کے لئے ویڈیو پسند آتی ہے تو like ضرور کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی